موسیقی یہ ہمیشہ یاد رکھنا حضرت کا جو مین پاور تھا جو سوس تھی جو اصل طاقت تھی وہ حضور مفتی آزم حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان اور عالی حضرت معلین کے گھر کھانا ہوتا تھا ہم لوگوں کا والد محترم کا خاص کر کے تو جب حضرت کھانے پہ ہوتے تو ہمارے ہمرا مولانا شیح حمد الرانی ہوا کرتے تھے پریاریٹی ہمیشہ موری دین کو دیئے آخری دینوں میں تو کہتے تھے بیٹا میں موریشن جاتا ہوں صرف چند لوگوں کے لئے چند لوگوں کے لئے کوئی بات نہیں دی کوئی خوش نہیں لیکن میں برابر میں بیٹھا ہوا حضرت کے مجھ سے بھی کوئی کومیونکیشن نہیں لیکن میں نے کہا کہ حضرت آخرت میں کہ موریشن سارا ہے تو میں نے اندازہ لگائے کہ ان کے آنسوں نکل پہ لگے کہ وہ اپنی منزل پہ آ رہے ہیں اللہمہ خوشتہ اللہ رحمہ کہ جو آخری آخری الفاظ تھے وہ یہ بھی سن لیجئے موسیقی موسیقی میں مسافر سفر ہوتا رہا ہر نگر میرا گزر ہوتا رہا میں اندھیر میں رہا خلوط نشری رکھ سے پشری مختلف بام پر خوتا رہا موسیقی سنی رزوی سوسائٹی انٹرنیشنل کے بانی مفتی آزم ہند محمد مصطفی رزا خان رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اور خلیفہ خجت الاسلام اللہ محمد رزا خان رحمت اللہ علیہ کے مرید اہل سنت والجماعات کے عالمی مبلغ پیر طریقت رہبر شریعت عبرو اہل سنت حضرت اللہ مولانا محمد ابراہیم قشتر صدق قادری رزوی رحمت اللہ علیہ خانوادہ اعلی حضرت امام احمد رزا خان فازل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے خاص نسبت تعلق رکھنے والے ہر سنت گلشن رزا کی پھول کی خوشبو بکھیرنے والے نو سال کی عمر میں والد مہترم حافظ قرآن ہو گئے تھے بہت ہی چھوٹی عمر میں آپ بریلی شریف تشریف لے گئے اور بریلی شریف آپ کی حاضری ہوئی وہاں زر سایہ حضور حامد رزا خان فازل بریلوی رحمت اللہ علیہ سے مرید ہوئے بچپن ہی میں اور بلکل ابتدائی کی چند کتابیں بلکل ابتدائی کی چند کتابیں کہلیں یا کچھ درس آپ سے حاصل کیے لیکن اسادزہ میں والد مہترم علامہ خوشتر کہ جو مین تعلیم و تربیت جو رہی ہے وہ حضور مفتی عاظم عالم اسلام کا کرم ہے ان کو تعلیم ہی نہیں دی تربیت بھی دی اور جام پلایا بھی سارا کا سارا جو کش حاصل علامہ خوشتر نے کیا وہ حضور مفتی عاظم عالم اسلام کا کرم رہا آپ پہ اپنے پیرو مرشد حضور مفتی عاظم ہند رحمت اللہ علیہ کی صلاح پر آپ جامعہ رزویہ مظہر اسلام فیصل آباد میں مزید تعلیم بالخصوص دورہ حدیث کی تکمیل کے لیے تشریف لے جاتے ہیں اور دار العلوم میں جس جگہ جس کمرے میں آپ کا قیام ہوا وہ قابل رشک ہے خود فیصل آباد کے حوالے سے بہت سے واقعات ہیں جو دنیا نہیں جانتی علامہ خوشتر علیہ الرحمہ جس کمرے میں آرام کرتے تھے وہ کمرہ اللہ کے فضل و کرم سے محدث آدم پاکستان مولانا سردار احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کمرہ تھا اسی کمرے میں علامہ خوشتر کا بھی قیام تھا خاص شاگردوں میں سے تھے اور 1954, 55 یہ دیٹ یا 56 اسی دوران آپ کا پہلا حج بھی ہوا آپ کراچی سے بازریہ سمدری جہاز تشریف لے گئے مولانا سردار احمد آپ کے ہمرا تھے وہاں جب پہنچے تو دنیا کو پتہ لگا کہ مولانا سردار احمد ایک بہت بڑی شخصیت بڑی قداور شخصیت علمی شخصیت اور کیوں نہ ہو بریلی شریف کا فیضان لے کے ساتھ چل رہی تھے سعودی عرب میں آپ لوگوں کی آنے کی خبر جلد پھیل جاتی ہے یہاں ایک مناظرہ تیہ ہوتا ہے اور اس اہم واقعے کے چلتے مولانا سردار احمد قادر رحمت اللہ علیہ کو سرزمین عرب میں محدث آزم کے لقب سے نوازا جاتا ہے مناظرہ تیہ پایا تو اس وقت کے جو علماء کلام تھے اس حجاز مقدس کے وہاں موجود تھے اور تو ان سے گفتگو شروع ہوئی مولانا سردار احمد ایک طرف والد مہترم ان کے ساتھ یہ مناظرہ شروع ہوا حاضر و ناظر علم غیب پہ گفتگو ہوئی تو اس سلسلے میں جو سعودی حکومت کے لوگ تھے جو سعودی علماء تھے اس دور کے انہوں نے ایک آیتِ قرآنی پیش کی اور اس کی بیکنگ میں حدیث لیکن اللہ کا فضل و کرم یہ رہا کہ حضور مفتی عظم کا کرم رہا کہ مولانا سردار احمد نے یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن پاتھ کہ آیتوں کا ون بائی وان ایک اتنی ایسا لگتا کہ تم کے ساتھ بیان کرنا شروع کیا اور اتنی حدیث بیان کی اتنی حدیث بیان کی کہ ان کے لیے مشکل ہو گیا اور ریفرنسز کے ساتھ تو میں نے والد مہترم سے پوچھا کہ آپ اس وقت کیا کر رہے تھے تو والد مہترم نے مجھ سے کہا بیٹا میں تو صرف اپنے آقا و مولا کو دیکھ رہا تھا اور کتابوں چونکہ میرے پاس تھی کتابیں کتابوں کو کھول کھول کے میں ان کو دکھا رہا تھا کہ یہ دیکھے پیچ یہ دیکھے پیچ وہ بول رہے تھے میں کتابیں اور حضرت علامہ خوشتر کے ساتھ مفتی محمد حسین بھی ساتھ تھے جو مہدسی زیادہ میں پاکستان کے شاگر تھے الحمدللہ ان دونوں کا کام یہی تھا تو گفتگو وہاں ہی ختم ہو گئی تو جو سعودی علماء تھے انہوں نے یہ ٹائٹل دیا ان کو ہو نہ ہو آپ مفتیع آزم کا کرم ہے یہ تو ہم کہہ رہے ہیں لیکن محدث آزم پاکستان جو نام سب سے پہلے حجاز مقدس کے علماء عرب علماء نے مولانا سردار احمد کو عطا کیا تھا تو یہ واقعہ علامہ خوشتر نے مجھے بتایا اور یہ نائنٹین ففٹیز لیٹ ففٹیز میں واقعہ ہوا غالباً یہ وہی دور تھا جب مولانا ابراہیم خوشتر رحمت اللہ علیہ کو مدینہ المنورہ کے علاقے کے ایک مسجد میں بطور امام سٹل ہونے کی تجویز ہوتی ہے مگر آپ اپنے استاد مخترم کی صلاح پر اس افر کو ٹھکڑا دیتے ہیں کیونکہ رب قدیر کو آپ سے اور بہت سارے کام لینے دیں یہ بہت بڑی بات تھی آپ کے لئے لیکن اللہ کا کرم یہ رہا کہ جب آپ آئے آپ آئے تشریف لائے اور تشریف لائے اپنے استاد مخترم سے جب کہا کہ یہ معاملات یوں ہیں تو استاد نے کہا کہ بیٹا حضور مفت عاظم نے آپ کو اس لئے تیار نہیں کیا اور میں بھی یہ کبھی پسند نہیں کروں گا کہ آپ کو یہاں دنیا تو مل جائے گی لیکن جس پرپس کے لئے آپ کو تیار کیا گیا ہے وہ یہاں نہیں لیکن وہ آج کے شاگرد نہیں وہ اس دور کے شاگرد انہوں نے کہا آمن نہ صدق نہ جو کچھ آپ نے افشاد فرمایا بلکل حق ہے اور سچ ہے تو پاکستان کی سرزمین واپس چلے گئے اللہمہ خوشتر رحمت اللہ علیہ کی خوش بختی رہی کہ آپ کو ایسے اساتذہ حاصل ہوئے جو اپنے دور کے افازل علماء اپنے وقت کے علم و فنون اور رشد و طریقت کے آفتاب و محتاب تھے چند جلیل القدر اساتذہ کے نام اس طرح ہیں اللہمہ مولانا مفتی محمد حامد رزا خان قادری خجت الاسلام اللہمہ مولانا محمد مصطفی رزا خان نور قادری مفتی آزم ہند مولانا مفتی سید محمد افزل حسین رزوی مولانا محمد سردار احمد رزوی محدث آزم پاکستان مولانا محمد ابراہیم رزا جیلانی میا نبیر آل حضرت مفتی تقدس علی خان رزوی حامیدی اللہ ما شمس الحسن شمس بریلی رحمت العلی موسیقی 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 کوئی میرا سہارا نہیں ہے اللہ ما خشت رحمت العلی نہایت خونہار اور ذہین طالب علم تھی اسی بنا پر اساتذہ کے گوھر شناس آنکھوں نے آپ کے قابلیت کو بھاپ لیا تھا اور اپنے اساتذہ کرام کی اسرار پر درس و تدریس کی مسنت سمحلی اور یہ کام پاکستان کی سرزمین خاص گجر خان زیلا راولپنڈی سے آغاز ہوتا ہے اسی علاقے میں آپ کی شادی بھی خوتی ہے تو آپ کی پہلی خدمات گجر خان میں پنجاب گجر خان میں ہوئی اور گجر خان ہی میں والد محترم کی شادی ہوئی آپ سہیوال موجودہ نام سابقہ نام مٹ گمری تھا وہاں جامعہ شرکیہ رزویہ کے مطمئن ہوئے اور وہاں خدمات انجان دی اور لاہور تشریف لائے وہاں ایک مدرسہ قائم کیا مدرسہ عظر العلوم میری پیدائش ہو چکی تھی میرا نام مولانا صدار احمد رضی اللہ تعالی نے لکھا اور یہ نام جب دیا تو علامہ خوشتر نے فوری طور پر چونکہ علامہ خوشتر تاریخ کے حوالے سے بڑے مضبوط تھے تو قرآنی آیت سے جب دیکھا گیا تو میرا نام میری پیدائش کے مطابق محمد مسعود عظر تھا اور ہمارے کلچر میں جو پہلی گھٹی مجھے دی گئی تھی وہ مولانا سردار احمد نے دی تھی رب قائنات کا فضل کرم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ رہا اور اساتذہ کی دعائیں رہیں کہ علامہ خوشتر رحمت اللہ علیہ کا یہاں سے تبلیغ دین کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے چراغ سے چراغ جلاتے ہوئے انیس سو تیڑھ ستھ نائنٹین سکسٹی تھری میں آپ شری لنکا کی جاؤں مسجد میں بحیثت خطیب مامور ہوتے ہیں اور انیس سو چونسٹھ نائنٹین سکسٹی فو میں جب بریل شریف میں دوبارہ حاضر ہوئی تو یہاں سے ایک بار پھر بارگاہ رزوی سے نوادشات و اکرام کے بارش ہوتی ہے حضور مفتی آزم حند رحمت اللہ علیہ سے اجازت تو خلافت سے سرفراز ہوئے سلسلہ آلیہ قادریہ رزویہ اور مشن آلہ حضرت کو عالمی سطح پر فروغ کا حکم ملا اور سنی رزوی سوسائٹی انٹرنیشنل کا خیال اُبھر کر سامنے آیا نائنٹین سکسٹھری میں سری لنکا گئے اور سری لنکا میں سنی رزوی سوسائٹی اور سنی رزوی کا جو کام اور یاد رکھی یہ نام سنی رزوی یہ حضور مفتی آزم عالمی سلام کی عطا ہے کہتے تھے کہ بیٹا خوشتر سنی رزوی جہاں جانا یہ سنی رزوی الحمدللہ علامہ خوشتر نے بیٹے ہونے کا اور لازمین سی بات ہے بیٹا کیوں نہ ہو میں خود نو سال کی عمر تک میں حضور مفتی آزم کو اپنا دادا سمجھتا رہا اس لیے کہ گھر میں کوئی ایسا انوان ہی نہیں تھا جو حضور مفتی آزم کا ذکر نہ ہو یہ علامہ خوشتر کی زندگی کے حوالے سے بتا رہا ہے وہ ایک ہمبل پرسن بڑا پیار اور جو حضور اللہ خوشتر ممبر رسول مجید میں تھے اور وہی گھر میں تھے ایسا نہیں تھا کہ کوئی تازاد ہو اور بڑے ہی خوش اقلاق اور ہمبلنس اور کہیں بھی حضور اللہ خوشتر اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود کہیں بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا تھا کہ ایسا پراؤڈ پرسن ییسا پراؤڈ اپنے آتسادزہ کے اوپر ایسا پراؤڈ کہ الحمدللہ کس کمپنیز پر رہتے تھے لیکن ان میں لفظے میں نہیں تھا بارگاہ رزویہ سے سر فراز ہو کر علامہ خوشتر رحمت اللہ علیہ انیس سو پینسٹھ نائنٹین سکسٹی فائیو میں سرزمین مورشس میں قدم رکھتے ہیں گویا ایک بار بھیر اہل مورشس کی قسمت جاگ اٹھی گویا ایک نئے باپ کا آغاز ہوتا ہے نائنٹین سکسٹی فائیو مورشس کی سرزمین پہ آئے مجھے آج وہ دن بھی یاد ہے میں بھی ہم رہا تھا میں بھی ساتھ ہی آیا تھا سکسٹی فائیو میں ائرپورٹ پہ اترا کراچی سے ہم کینیا آئے نیروبی نیروبی سے ایسٹ آفریکن ایوئیز اس دور میں تھا ہم یہاں مورشس اترے وہ دور بھی یاد ہے وہ لوگ بھی یاد ہیں بڑا پیارا دور تھا اور پھر یہاں جب نائنٹین سکسٹی فائیو میں تشریف لائے اللہ اکبر میں سونستا ہوں کہ مورشس کا وہ بڑا سنیرہ دور تھا بڑا خوبصورت دور تھا لیکن مورشس بھیجنے والا شخص اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی نہ کوئی ذریعہ ضرور ہوتا ہے انسان کا کہیں جانے کا یہاں جامعہ مجید کے پیش امام بن کے آئے الحمدللہ سات سال انہیں یہاں خدمت انجاد دی یہاں درس قرآن مسنوی شریف تراوی کا سلسلہ جمعہ اور جو ریکارڈنگ ایمبیسی کی ہے یہ سب سے پہلے ریکارڈنگ علامہ خوشتر ہی سے شروع ہوئی تھی اور آپ نے یہاں حلقہ ذکر اگیاروی شریف اور عرص سب سے پہلا عرص مولانا عبدالعليم صدیقی مہریٹی رحمتاللہ تعالیٰ علیہ کا مولانا خوشتر نے اپنے گھر میں کیا تھا جامعہ مجید تو یہ سلسلہ شروع ہوا 1967 سے بلاد النبی کا جلوس کا سلسلہ شروع ہوا جہاں ستر ہزار سے زائد لوگ تاہر باغ میں اکٹے ہوئے تھے اور الحمدللہ عشق اور وفا آپ نے ہر جگہ محبتی محبت عام کر دی اور موریشس کا آنا جیسے میں نے کہا آپ کو کہ یہ ذریعہ تھا جامعہ مسجد لیکن حکم تھا حضور مفتی آزم موسیقی 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 کون کہتا ہے دنیا میں خوشتے کوئی میرا سہارا نہیں ہے امام احمد رزا خان فاظل بریلی ورحمت اللہ علیہ کے نام کے تعرف ان کے کارناموں کی ہماغیر اشاعت علامہ خوشتر کی زندگی کا مقصد ذریع تھا ایک مرتبہ جب 1968 میں آپ ساؤس افریقہ کیپ ٹاؤن پہلی مرتبہ کیلئے جاتے ہیں ہوائی اڈے میں آپ کا پرجوش استقبال ہوتا ہے جو پہلے الفاظ علامہ خوشتر رحمت اللہ علیہ کے تھے وہ یہ تھے مجھے زندگی کے پاس لے جاؤ جب اترے اور اترنے کے بعد ائرپورٹ پہ جو لوگ آئے ہوئے تھے بڑے سینئر قسم کے لوگ آئے ہوئے تھے ان سے کہا سب سے پہلے کہ مجھے زندگی کے پاس لے چلو مردوں سے بعد میں مل لوں گا لوگ سمجھ نہیں پائے تو وہ کہا کہ یہاں کے جیتے بھی مظہرات ہیں مجھے وہاں پہلے لے چلیں تو یہ علامہ خوشتر رحمت اللہ علیہ رحمہ اللہ اکبر دے فیضان علیہ حضرت نہیں ہے تو کیا ہے افریقہ ان دنوں اپورٹائید یعنی نسلی علیہ حدگی کا شکار تھا یہ بلا ناصور کی طرح اس قوم کو تبخ کر رہی تھی اس وقت علامہ خوشتر رحمت اللہ علیہ کے دور اندیشی دیکھے آپ نے اس وقت کی لیڈروں سے کہا کہ ان سیاہ فارم یعنی بلک لوگوں کی دیکھ بھال اچھی طرح سے کیجئے کیونکہ آنے والے وقتوں میں یہی لوگ آپ کی لیڈر آپ کے سر بھرا ہوں گے جب افریقی لوگوں کو دیکھا سیاہ فارم لوگوں کو دیکھا اور ہم لوگوں کا بیہیوئر دیکھا انہوں نے تو حضرت نے کہا تریٹ دیم ویل دے اور یور فیوچر رولرز یہ نائٹین سکسٹی ایٹ کی بات ہے اور آج اور نائٹین سکسٹی ایٹ میں کتنے سال گزر گئے اور آپ تاریخ دیکھ لیں ایک شخص وہاں وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا تھا وہاں اپاٹیٹ چل رہا تھا کہ حضرت علامہ خوشتر کہہ رہے ہیں کہ تریٹ دیم ویل آج بھی مجھے یاد دلاتے ہیں اور ساؤت افریقہ ریڈیزیا جو زمبابوے آج ہے ملاوی بچوانا موزمبک موزمبک تنزانیا کینیا یوگنڈا برونڈی زنزیبار یہ سارا کا سارا علاقہ حضرت علامہ خوشتر علیہ الرحمن بازریہ کار ہر جگہ سفر کیا کرتے تھے یارہ یارہ بارہ بارہ بازار بیس بیس گھنٹے کا سفر ہوتا تھا دین کی تبریق کے سلسلے میں اور ان کا ایک ہی مشن تھا وہ کیا تھا مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام شمِ بزمِ حدایت پہ لاکھوں سلام نائنٹین سیونٹی ٹو میں پوری فیملی کے ساتھ حج و زیارت کی سعادت حاصل ہوئی اس مبارک سفر میں آلہ حضرت کے بھانجے اور مولانا حامد رزا خان کی صحبزادی بھی تھی بڑوں کا عدب و احترام کوئی علامہ خوشتر رحمت اللہ علیہ سے سیکھیں اور مدینہ منورہ اللہ اکبر میرا بچ بنا تھا والدہ محترمہ اور پوری فیملی ہمارے ساتھ تھی اور خوبصورت بات یہ تھی جو حسین بات یہ تھی اور میری زندگی کہ اگر میں کہہ دوں کہ میراج تو وہ وہ دور تھا کہ ہمارے حمرہ حضرت علامہ مولانا تقدس علی خان جو نیفیو تھے آلہ حضرت کے وہ ہمارے حمرہ وہاں ہی تھے اور آپ کی اہلیہ مولانا حامد رزا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ کی صحبزادی یعنی کہ آلہ حضرت کے بڑے صحبزادے کی صحبزادی ہمارے ساتھ ہی تھی وہ منظر وہ دیکھنے والا تھا ایسا لگتا تھا کہ علامہ خوشتر کہ والد مہترم ہی نہیں بلکہ سالہ سرمایہ سامنے موجود اتنا عدب تھا اتنا اطرام تھا ان کی موجودکی میں علامہ خوشتر بیٹھا نہیں کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے آپ کی جوتیوں کو سیدھا کیا کرتے تھے مدینہ میں اور بڑا پیارا ٹائم گزرا اور ہر شب اللہ و اکبر خطب مدینہ مولانا زیادن مدنے کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہوتی اور وہاں بلکل آپ کو موبالغہ راہی سے کام نہیں لوں گا between 50 to 70 علماء اکرام مشائخ ہندو پاک ہی کے نہیں ترکی کے سوریا کے یمن کے آپ کے مصر کے مراکش کے وہاں ہویا کرتے قطب مدینہ کے بارے اور جو علامہ خوشتہ جب حاضر ہوتے تو میں دیکھتا کہ قطب مدینہ مدنی ایسا لگتا کہ جیسے وہ اپنے بیٹے کو ویلکم کر رہے ہیں اور علامہ خوشتہ جیسے میں جاتا تو حضرت مجھے دھکا دے دیا کرتے تھے کہتے تھے کہ حضرت ایک اور غلام حاضر ہے تو میرا ہاتھ پکڑ کے قطب مدینہ ساتھ بٹھا لیا کرتے اور اللہ اکبر کہتے مولانا خوشتہ قصیدہ بردہ شریف تین تین گھنٹے کتنے گھنٹے تین گھنٹے مسلسل قصیدہ بردہ شریف علامہ خوشتہ علیہ الرحمہ الحمدللہ اور اس کی عربی میں اور فارسی میں تشریع کرتے چونکہ علماء وہاں ہوتے اور مولانا فضلرحمن مدنی جو قطب مدینہ زیعودین مدنی کے صاحب دادے نیچے کھانا پکوارے ہوتے تھے اور جن کا ابھی میں نے نام لیا ہے مولانا فضلرحمن آپ مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا شاعر احمد نورانی علیہ الرحمہ کے سسر ہیں اور مولانا زیعودین مدنی رحمت اللہ تعالی مولانا عبدالعلم صدیقی کے سسر ہیں اور اجازت و خلافت علامہ خوشتر کو مولانا زیعودین مدنی نے عطا فرمائی مدینہ منورہ میں دوران قیام علامہ خوشتر رحمت علیہ اور قائد اہل سنت امام الشحمد نوران صدیقی رحمت علیہ ایک ساتھ دسترخان شیئر کرتے آپس میں گفتگو کرتے وہ منظر قابل دید تھا اور ایک اور واقعہ بتا دوں نماز مغرب کے بعد مدینہ منورہ میں لوگ نہیں جانتے میں خود گواہ ہوں اس میں میں خود ہوا کرتا تھا معلم کے گھر کھانا ہوتا تھا ہم لوگوں کا والد محترم کا خاص کرتے تو جب حضرت کھانے پہ ہوتے تو ہمارے ہمرا مولانا شیح عمد عرانی ہوا کرتے تھے اور یہ دونوں بزرگ ایک ساتھ بیٹھ کے مجھے آج بھی یاد ہے کہ مولانا شیح عمد عرانی کا پان کھانا اور جس محبت سے مجھے دیکھتے اور کہتے بیٹا یہ لو اور مجھے پانچ قرش نکال کے دیتے یہ ریگولر تھا اور دونوں بیٹھ کے کھانا کھا کرتے اور کئی عمور پہ باتشیت ہوتی اور بہت سے ایسی باقیات ہوتے کہ اللہ اکبر میں کیا کہوں کچھ تو ہمارے سمجھ میں آتی کچھ ہمارے سر سے اُڑ داتی اور یہ روزانہ کا معمول تھا میرے ساتھیوں میرے بزرگوں جو بزرگ ہوتے ہیں نا وہ بزرگ ہوتے ہیں یہ بات مشہور ہے کہ عربوں میں قسیدہ خانی بہت عام ہے مدینہ میں ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ سلام کا نقاد بھی ہوتا علامہ خوشتہ رحمت اللہ علیہ کہ سرپرستی میں رات رات بھر محفل ملاد سجدی وہاں کے لوگ پرانے جانتے تھے اور وہ وہاں کے لوک البدعین تھے عرب تھے وہاں کوئی عجمی نہیں تھا حضرت علمہ خوشتر کو لے کے چلے جائے کرتے تھے اور وہاں بلاد مصطفیہ ہوتی تھی ساری رات عربی قسائد پڑے جاتے تھے ایک دفعہ مجھے بھی لے کے گئے جب وہاں میں گیا تو دیکھا کہ جو روایتی انداز سے جو عربوں کا طریقہ تھا عربی میں قسائد پڑھنا ساری رات ملاد مصطفیہ کا پروگرام قسائد پڑے جا رہے اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ بڑی بڑی تھالیاں ہوا کرتی تھی اس تھالی میں بڑی تھالیاں اور اس میں بریانی سے ملتی جلتی عربی کھانے تھے اور بیچ میں گوش ہوتا تھا اور سب مل کے ہاتھ سے کھایا کرتے تھے ایک ہی پلیٹ میں اور حضرت کو چھوڑتے تو ہمیں آج بھی وہ آجان یاد ہے کہ مدینہ منورہ دور سے نظر آتا تھا اور نماز فجر کی آذان ہو رہی ہوتی تھی اور علامہ خوشتر کو چھوڑا کرتے مولا ابراہیم خوشتر رحمت علیہ ایک بہت اچھے ناد کو شاعر بھی تھے 1974 میں بغداد شریف کا جب سفر ہوا تو یہاں ایک اہم واقعہ درپیش ہوا آپ کا یہ معروف کلام آیا ہے تیرا دیوانہ کب اور کن حالات میں لکھا گیا سماد کیجئے بغداد مقدس پہنچے تو وہاں کے سجادہ نشی نے کہا کہ حضرت ہم تو آپ کا کب سے انتظار کر رہے ہیں اور وہاں کا جو خادم تھا بغداد مقدس میں ان سے کہا گیا کہ حضرت آئے ہیں نیچے کا دروازہ کھولے جہاں غوف آدم رضی اللہ تعالی نے ارام فرمار رہے ہیں وہاں حضرت کو لے جائیے اور جب تک وہاں ہیں آپ ساتھ رہیے اور جب وہ فارغ ہوں تو سب بند کر آ جائیے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ حضرت گئے نیچے وہاں بیٹھے وہ جو خادم تھا کچھ بھول سا گیا اس نے لائٹیں بند کر دی سارے دروازے بند کر دی سب مزار شریف بند کر دیا اور وہ فجر تک غائب ہو گئے غائب سے برا چلا گیا اس کو یہ یاد ہی نہیں حضرت آپ اکیلے تھے کہتے ہیں بھائی میں اپنے آقا اور مولا کی بارگاہ میں تھا تو یہ وہی موقع ہے آیا ہے یہ تیرہ دیوانا شیئن اللہ شیئن اللہ الحمدللہ اس خادم نے اللہ خوش طرح سے پوچھا کہ آپ نے اس اندھیرہ میں یہ لکھا کیسے کہتے ہیں بیٹا جہاں غوث آزم وہاں کہاں اندھیرہ ہوتا ہے اندھیرہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں وہاں روشنی روشنی تھی پھر میں نے ہی پوچھا کہ آپ بیٹھے لکھ رہے تھے کہتے نہیں بیٹا میں اپنے آقا اور مولا سے ہم کلام تھا میں وہاں موجود تھا اور یہ الحمدللہ ہم سنیوں کے لئے قادریوں کے لئے اور خاص کر اللہ خوشتر کے موریدین اور چہنے والوں کے لئے آیا ہے یہ تیرا دیوانہ شایئن اللہ یہ ہمارے میں ایک بہت بڑا وظیفہ ہے واللہ ہی بڑے عشد بڑی وفا کی بات ہے اللہ خالی گے میری جھولی بردو خالی گے میری جھولی بردو اے غص میری جھولی بردو اے غص میری جھولی بردو دربار ہے تیرا شانگانہ دربار لے تیرا شانگانہ شیئن اللہ شیئن اللہ آیا گئیں گے تیرا تیمانہ شیئن اللہ شیئن اللہ شیئن اللہ شیئن اللہ نائنٹین سیونٹی فائیو میں اللہ مخشتر رحمت اللہ پہلی مرتبہ برطانیہ تبلیغی سفر پر روانہ ہوتے ہیں اور یہ بہت مبارک سفر ثابت ہوا منچسٹر کو مرکز بنائی گیا سنی رزو سوسائٹی کی شاق یعنی برانچ قائم ہوتی ہے اس طرح مسلح علیہ حضرت کا فیضان اور پیغام اس مرکز سے یورپ کے دیگر علاقوں تک پہنچتا ہے انیس سو اسی نائنٹین ایٹی میں ریحان ملت رحمت اللہ علیہ منچسٹر تشریف لاتے ہیں اور قیام اللہ خوشتر رحمت اللہ علیہ کے یہاں ہوتا ہے جب آپ تشریف لائے منچسٹر تو علامہ خوشتر کو دیکھنا تھا کیا بہار تھی شکل پہ اتنی محبت تھی کہ آپ جب تشریف لائے گھر پہ میں پورا واقعہ پورا نہیں بیان کر سکتا کہ ائرپورٹ سے کیسے آئے کیا ہوا کون حمرات کیا معاملات لیکن میں گھر صحیح شروع کر گھر میں جب دسترخان بچھا کھانا کھانے کے لیے تو میری ڈیوٹی تھی کہ ہاتھ دھولانا جب میں نے مولانا رہان ملت کو ہاتھ دھولایا اور ہاتھ دھولا کے میں برطن واپس لے جالا تھا تو حضرت علامہ خوشتر میرے پیچھے پیچھے ہو لیے یہ معمول نہیں تھا حضرت علامہ خوشتر کبھی کیچن میں نہیں آیا کرتے تھے برورچی خانے میں کوئی کام نہیں تھا لیکن پیچھے پیچھے آئے اور میں ڈر گیا ملگا کہ مجھے کوئی غستاخی تو نہیں ہو گئی آئے اور آتے کے ساتھ والدہ سے کہا کہ یہ پانی جس پانی میں یہاں نمود و نمائش نہیں ہے میرے سے یہ نمود و نمائش کی بات نہیں ہے وہ اپنی اہلیہ سے کہہ رہے ہیں بچوں کے سامنے کہہ رہے ہیں مولانا رہانی ملت تیسرے کمرے میں آگے ہیں یہ وفاداری تھی بے لوس کیا واقعات بتاؤ اور ان دونوں میں اتنی محبت تھی کس پہلو سے کس انگل سے میں بات کروں اور یہ خود ایک بقاعدہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے آپ ایک دفعہ تشریف لے جا رہے تھے مولانا رہان رزا خان جو جیسے گھر سے باہر نکلے آپ پان کھا رہے تھے پان کھاتے کھاتے آپ نے کار میں بیٹھنے سے پہلے گھر کے ساتھ ہی تو آپ نے پان کو اور کہنے لگے کہ اس کو صاف مت کرنا یہ ہمارے بزروں کی نشاء آپ جب تشریف لائے تو گاڑی کے دروازے کی کھولنے کی آواز ہی آئی تھی تو علامہ خوشتر سردی میں ننگے پیر بہار نکل گئے اور بہار نکل کے ان کے دونوں ہاتھ چوم لئے کس کے ہاتھ چوم لئے مولانا سردار احمد کے صحاب زادے کے دونوں ہاتھ چوم لئے یہ تھی وفاداری کے استاد محترم کے بچوں سے کتنا پیار تھا اور اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ فضل کریم نے جو رونا شروع کیا ہے آواز بلند رونا شروع کیا آسووں سے رونا شروع کیا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کر دیا اور حضرت جان فدا کر رہے تھے یہ سبق ہمارے لئے تھا کہ اپنے بڑوں کا عدب اور ان کی اولادوں کا عدب ہمیشہ رکھنا اسی میں برکت ہے اسی میں سب کچھ ہے اور یہ فیضان جو آج ہم علامہ خوشتر کو یاد کر رہے ہیں یہ سب ان کے ہدا ہے دنیا میں خوشتر کوئی میرا سہارا نہیں ہے علامہ خوشتر رحمت اللہ نے بہت پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا کہ ان کا آخری قیام گاہ مورشس عید گاہ ہوگا علامہ نے کیوں مورشس ہی کا انتخاب کیا جبکہ آپ کے زیادہ موردین پاکستان افریقہ یورپ اور دیگر ممالک میں ہیں آخر مورشس ہی کیوں اکثر مجھ سے لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ مورشس ہی کیوں وجہ کیا ہے مورشس کی یاد رکھئے گا کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کی سمجھ کی بات نہیں ہوتی اقل و فہم کی بات نہیں ہوتی کیا علامہ خوشتر کی جگہ انڈیا میں بریلی شریف میں نہیں ہو سکتی تھی پاکستان میں آج بھی سب سے زیادہ مرید پاکستان میں علامہ خوشتر کے آج بھی ہیں اور جو دنیا سے وفات کر گیا ان کو بھی اگر کہہ دیا اور آج بہت بڑی خانقہ بہت بڑا سنٹر بہت ہائی لیول پہ پاکستان میں کیا نہیں ہو سکتا تھا سود افریقہ کے لوگ ہاتھ ملتے رہے گئے حضرت کو خط پہ خط لکھتے رہ گئے کہ حضرت یہاں ہم سب کچھ کریں گے اپنی خانقہ سب کچھ یہاں تعمیر کریں سب کچھ کریں نہیں ان کا پاس ایک ہی جواب تھا کہ میرے غریب موریشس کے موریدین وہاں کیسے جائیں ان کو پتا تھا جہاں کی مٹی وہاں ہی جائی گی اور یہ اشارہ حضور مفتی عظم نے بہت پہلی ہی کر دیا تھا ہی نیو اسی وجہ سے سارے جو تبرکات آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتابیں جو دیکھ رہے یہ بڑی قدیم کتابیں ہیں سارا کا سارا سرمایہ یہاں لے کے آگے اور خود قیامت تک کے لیے آج الحمدللہ موریش سعید گا والے پیتوں میں آرام فرمارے ہیں اور آج بھی اور بلکہ کہتا ہوں بھی کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا بلکہ آج ہی اور قیامت تک کے لیے فیضان اعلا حضرت فیضان غوث آزم آج بھی باٹ رہے عید گا والے پیتوں اللہ 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 عبراہیم خوشتہ رحمت اللہ اپنے آخری ایام میں سخت علیل ہوتے ہیں سخت بیمار ہوتے ہیں منچسٹر شہر کی اسپتال میں آپ کو داخل کہرائے جاتا ہے ڈاکٹر جواب دے جاتے ہیں کہ شاید اگلی صبح بھی نہ دیکھ پائیں دوسری طرح آپ نے مورشس میں مدفن ہونے کی وسیعت کر لی ہے کہا منچسٹر شہر اور کہا مورشس ایسی حالت میں ہوئی جہاز سے سفر بھی مشکل تھا مگر جو غوث و خواجہ کے سچے خادم ہوتے ہیں ان پر رب قریم ایک شب وہ کھانا کھا رہے تھے کھانا کھانے کے بعد میری اہلیہ کو بلایا کہ بیٹا چونکہ وہ میری اہلیہ سے بہت قریب تھے اپنی بیٹیوں کے بہت قریب تھے سبوں کے فیملی سے ان کا بہت تھا چونکہ میں ساتھ تھا میری اہلیہ سے کہا کہ بیٹا میری اگر طبیعت خراب ہو تو میں آواز دوں گا تو انہوں نے کہا جی اب ابا میں یہاں ہوں تو اتی میں میری اہلیہ نے آواز دی میں سیڈیوں سے نیچے آیا تیزی میں تو والید مہترم کی طبیعت سخت خراب تھی اسی وقت ہم نے ایمبولینس بلائی تو جب آئے انہوں نے ڈاکٹر وغیرہ انہوں نے کہا کہ ان کو غری سی وی آئی سٹروک ہوا ہم ہسپیٹر لے گئے اور ڈاکٹر نے ہمیں کہا کہ ان کو سٹروک کا ایتہ افیکٹ ہوا ہے خطرناک افیکٹ ہوا ہے کہ he is not responding at all there is no response on we doubt it he will make it till tomorrow morning وہ صبح تک survive نہیں کروائیں گے کوئی response نہیں ہے برین میں کوئی فنکشن نہیں رہا انگلند میں لیکن میں بہار بیٹھا ہوا یہ ایک بات سوچ رہا تھا کہ گزشتہ ہفتے یعنی کہ ایک ہفتہ پہلے اس واقعے سے حضرت کہہ رہا ہے کہ میرا وسال موریشس میں ہوگا میرا وسال موریشس میں ہوگا ڈاکٹر مجھے کہہ رہا ہے کہ he won't survive tomorrow morning just make the preparation there is no chance ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ he won't make it میں حضرت علامہ خشتر کی بات ذہن میں بار بار آ رہی میرے کہ حضرت علامہ خشتر نے کہا کہ میرا یہاں کچھ ہو ہی نہیں سکتا مجھے میرا انتقال موریشس میں ہوگا میں سوچ میں پڑ گیا اور رات کے بارہ بجے کے بعد ڈاکٹر بھاگاو آیا میرے پاس کہا کہ آپ میں سے مسعود کون ہے میں نے کہا میں ہوں اور وہ اپنا سر کو یوں کرتا ورہا کہتا ہے ہے کہ وہ ہر دیا ہے اور وہ حیران تھے کہ کہا کہتے ہیں کہ علامہ خشتر بولے تو بولے کس تھا ان کے مطابق تو کہہ کہتے ہیں کہ آپ کہ GOT ان کو تو سوائیول مشین پر لکھاوا ہے کہ ان کو تکلیف نہ ہو تو مجھ سے کہا کہ بیٹا جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا یہ سنے والی بات جو ہونا تھا وہ ہو گیا اب اللہ اکبر ارس آنے والا ہے بورشیس کب جانا ہے کہاں کہہ رہے ہیں آئی سی یو میں کس حالت میں کہہ رہے ہیں جب ہوش و ہواش بھی نہیں ہو سکتے ڈاکٹر پریشان ہے سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ how he managed to talk because brain کا کوئی فنکشن ہی نہیں ہے he had a severe stroke and he is telling ڈاکٹر پریشان ہے اور اس کے بعد خاموش ڈاکٹر پریشان ہے دنیا کو پتہ لگ گیا کہ علامہ خوشتر کی طبیعت خراب ہے الحمدللہ پورا مانچسٹرک لندن اور ہر جگہ سے گلاسگو سے موردین چاہنے والے بہت بڑی لوگیں کھٹے ہو گئے ان کے روم پرائیوٹ وہاں لوگوں نے پڑھنا شروع کیا تو ایک صاحب کوئی کمیونکیشن نہیں کسی سے حضرت کی اس لیے کہ آنکھیں بند آزدو is already gone صرف ساسے چل رہی تھے شخص آیا ہمارے قریبی انہوں نے سورہ یاسین پڑھی تو سورہ یاسین پڑھتے ہوئے ایک ہلکی سی چھوک ہو گئی ان سے تو علامہ خوشتر نے آنکھ کھول کے ان کو وہاں درست کیا اور کوئی کمیونکیشن نہیں اگین ایمبلنس ہم نے مگوائی اللہ ان کو غلی کے رحمت کرے ڈاکٹر بشیر یہاں سے گئی تھے اور ہم وہاں سے ہیترو ایپورٹ گئے بالکل اور شوٹ کرتا جا رہا ہوں اور الحمدللہ اسی حالت میں ہم مورشیس لے کے آئے آپ کا پوری بیٹ میں بھی موجود تھا کچھ اور لوگ موجود تھے کوئی بات نہیں دیکھا کچھ نہیں لیکن میں برابر میں بیٹھا ہوا حضرت کے مجھ سے بھی کوئی کمیونکیشن نہیں لیکن میں میں نے کہا کہ حضرت آخری میں کہ مورشیس آ رہا ہے تو میں نے اندازہ لگائے کہ ان کے آنسوں نکل گئے کہ وہ اپنی منزل پہ آ رہی ہے آئی یہاں کلینک آ گئے اور کلینک میں ان کو دوبارہ ہوش آیا وہاں بہت سی باتیں کی این باتوں میں تو میری لئے امپورٹن تھی وہ یہ تھی کہ جب میں نے ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پہ میں گیا تو میں عمامہ پہنا ہوا تھا میں نے تو مجھ سے کہا بیٹا یہ عمامہ ہمیشہ رکھ لیں چہرے پہ ہمیشہ سنت قائم رکھ لیں یہ آخری و آخری ان کی وسیعت تھی علامہ خوشتہ الرحیمہ کہ جو آخری آخری الفاظ تھے وہ یہ بھی سن لیجئے پتہ لگتا ہے کہ اپنے بزرگوں پہ کتنا یقین تھا کہا مجھ سے کہ بیٹا بس بلکہ مسعود بس مجھے غوث آزم کے حوالے کرنا ہے میں اندر گیا جو کیفیت میں نے دیکھی جو معاملات میں نے دیکھے وہ تو مجھ سے آپ پوچھئے جب اللہ ہمارہ خوشتر کی روح نکلنے والی تھی یا نکل رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے مجھے ہزاروں ٹن پتھر کسی نے سینے پہ ایک دم پاور نہ دی یوں سمجھ لیجئے کہ ایک چھوٹی اے اے بیٹری پہ کسی نے ٹو تھازن والٹ ایک دم ڈال دیا اور علمہ خوشتر کی زبان سے ذکر جاری و ساری تھا اللہ 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 کرتے ہوئے دنیا سے تشریف لے اپنے دانا منمن میں چھپا لے تو بہت اچھا ہو مومن و نفس کے زنار سے کیا ہے مومن و نفس کے زنار سے کیا کیا ہے رشتہ ہم اسے سے توڑ ہی ڈالے تو بہت اچھا ہو ہم اسے توڑ ہی ڈالے تو بہت اچھا ہو اپنے دانا منمن میں چھپا لے تو بہت اچھا ہو تیرے ہی ڈالے پہ رہو 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 سگجے ایسا بانا لے تو بہت اچھا ہو سگجے ایسا بانا لے تو بہت اچھا ہو اپنے دانا منمن میں چھپا لے تو بہت اچھا ہو سائے گنب دے خزرا ہو مقدد اپنا سائے گنب دے خزرا ہو مقدد اپنا مجھ کو یوں یوں پاس زلالے تو بہت اچھا ہو مجھ کو یوں یوں پاس زلالے تو بہت اچھا ہو اپنے دانا منمن میں چھپا لے تو بہت اچھا ہو اپنے دانا منمن میں چھپا لے تو بہت اچھا ہو جشن نور و روز شب و روز سے بچ کے خوش تشتے جشن میں ایلاد منا لے تو بہت اچھا ہو جشن میں ایلاد منا لے تو بہت اچھا ہو اپنے دانا منمن میں چھپا لے تو بہت اچھا ہو خوف مہا شر سے بچا چھپا لے تو بہت اچھا ہو خوف مہا شر سے بچا چھپا لے تو بہت اچھا ہو تیرا کردار عالمانہ ہے تیرے گفتار صوفیانہ ہے تیرا دربار حقیبانہ ہے تیری تلوار منزبانہ ہے اہل افکار و صوفی شاہ و درد عدق سب کا آنا جانا ہے بے سہاروں کا غم کے ماروں کا تیرا دربار ہی ٹھکانہ ہے عالی حضرت رضا تیرے لب پر اور ہر لب کا تو فزنہ ہے تنہیں نغمے پر ہے رضا کے لئے آج ہر زباں پر تیرا دیانہ ہے ایشیا یورپ اور افریقہ کل جہاں تیرا آشانہ ہے تجھ کو کیسے زمین چورا باتی زندہ شام کا خزمہ ہے اول آخر تو زندگانی ہے موت دیدان کا پہانہ ہے ہو کرم کی نظر تو فید رضا میری فریان والی خانہ ہے موسیقی 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 موسیقی